بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ان سے پوچھا بابا جی تمام مسلمان کیوں سوال کی طرف جا رہے ہیں ہم دنیا کے حد کنے میں ملوکارٹ ہو رہی ہیں بابا جی نے میری طرف دیکھا مسترائے اور غرار سے توکر سے بولے غرص کی وجہ سے انہوں نے کہا غرص بہت اقسام کی ہے ہر برائی کا آغاز اسی سے ہوتا ہے اور اسی پاری کی اقسام ہوتا ہے جو انسان اپنی غرص کے لئے بولتا ہے بے امانی اپنے غرص کے لئے کرتا ہے ہر قناع انسان غرص ہی کے لئے کرتا ہے اس کے بعد ان مکمل طور پر فموشن ہو گئے میں نے عرض کیا غرص کا ہمارے سوال کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ مسترائے اور بولے بادشاہ کا موڑ اچھا تھا وہ نوجوانٹ وزیر کی طرف مڑا اور مسترائے اور پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر شرما گیا اس نے موہ میچے کر لیا بادشاہ نے کہہ لگایا اور بولا تم کو بڑاو نہیں بس اپنے زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ وزیر گرنوں پر جکا اور آجی سے بولا حضور آپ دنیا کے خوبصورت تریل سلطنت کے مالک ہیں میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا رسوہ حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب تریل انسان ہوتا وزیر کموش ہو گیا بادشاہ نے کہہ لگایا اور بولا میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گبرا کر اوپر دیکھا اور بولا میں ناکش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں بادشاہ نے عورت احکامات لکھنے کا حکم دیا بادشاہ نے پہلے حکم کے لیے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا صد قلب کرنے کا آٹھ دے دیا وزیر دنوں احکامات پر حیران رہ گیا بادشاہ نے احکامات پر بھول گئی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں دادل بولا تمہارے پاس تیس دن ہیں تم نے ان تیس دنوں میں صرف تیس والوں کے جواب سلاش کرنے ہیں تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منصور ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا ہم تم خاند سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر پکار دیا جائے گا وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئے بادشاہ نے اس کے بعد پرنایا میرے تین سوال لکھ لو وزیر نے اکنش رکھا دیا بادشاہ نے کہا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے وہ رکھا اور بولا دوسرا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمجھولی کیا ہے بادشاہ نے اس کے بعد مطابق تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب وزیر نے دون لوگ پروانے اٹھائے اور دروار سے دول لگا دی اس نے اس شام ملت مار کے تانشوار عدی مبکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوالات ان کے سامنے رکھ دیئے ملت مار کے تانشوار ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وزیر نے دوسرے تانشوار پڑھا دیئے لیکن نتیجہ وہی نکلا وہ آنے والے بیڈیو میں لوگ پڑھاتا رہا اسے کوئی سلی بخص جواب نہ مل سکا وہ مارا مارا پتتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خانتا رہا شہر نباز ہٹ گیا پروی بھیلی ہوگا یوتے پڑھ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑھ گئے یہاں تاکہ شہر کا آخری دن آ گیا اگرے دن اسے دربار میں پیش ہونا تھا وزیر کو شکیل تھا کہ یہ اس کی شدی کا آخری دن ہے کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پھول پر لٹکا دیا جائے گا وہ مایوسی کے عالم میں غربہ کی بستی میں پہنچ گیا آبادی کے سرے پر ایک کیل کی جونپری نظر آئی وہ گرتا پٹا اس جونپری تک پہنچ گیا کیل سوپی روٹی پانی میں جبوکت کھا رہا تھا اور اس کا پتائی چڑپ چڑپ کی آوازیں کے ساتھ دھوپ پی رہا تھا کیل نے وزیر کی حالت دیکھی اور تہل گایا اور کہا آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں میں بھی آپ کی طرح وزیر تھا میں نے بھی بادشاہ سے شب گزالے کی حمادت کی تھی وزیر نے پوچھا آپ سوالوں کے جواب نہیں دھونڈ سکے تھے کیل نے کہا کہ دھونڈ لیے تھے میرا کیس آپ سے مختلف تھا میں نے وزارت کو تانگ مار دی اور اس کو اس گھٹیاں میں آ بیٹھا آؤ اب میں اور میرا گھٹا گھٹ میں زمیر گزار رہے ہیں کیل نے کہا آپ کے دو سوالوں کا جواب میں مختلف ہوں گا اور تیسے سوال کی قیمت کو تل کروں گا وزیر کے پاس اس کی شرط واننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس نے اس کی شرط قبول کر رہی اور تہل سوال کا جواب یہ تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے اس کا جواب ناکامل تسکیر تھا دوسرے سوال کا جواب انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکھا زندگی خود ہے تیسے سوال کا فکیر نے کھٹے کے جھوٹھے دور کا پیلا اکھایا اور وزیر کو کہا کہ یہ پی لو وزیر کسی قیمت پر یہ تیسے پینے کو تیار نہیں تھا فکیر نے کہا اگر تم نے یہ دور نہ پیا میں تمہیں تیسے سوال کا جواب نہیں دوں گا اور کل شاہی جلاد تمہاری گردن پڑا دے گا سیلس ایسپیکٹ ہار گئی گرد جیت گئی اور وزیر نے ایک سانس میں سکتے کا جھوٹھ پی لیا فکیر نے کہہ کل گیا اور بولا میرے بچے انسان کی سب سے بڑی بڑی دوری گرد ہے یہ سکتے کا جھوٹھ پینے پر مجبور کر دیتی ہے انسان جو جو زندگی کے دھوکے میں آتا ہے موت کی سچائی کو پرموش کرتا جاتا ہے اور اتنا ہی جوز کی دلدل میں پنٹ کھتا جاتا ہے اور اس دلدل میں ایک سانس لینے کے لیے اسے روز برس کا غلی سوٹھ پینا پڑتا ہے لہٰذا میرا مشرار ہے کہ زندگی کی ان تینوں حقیقوں کو جانو وزیر خجالت چندگی اور خودگردی کا توپہ لے کر نکلا اور محبت کی طرف چل پڑا وہ جو جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شدندگی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر زندگی کا احساس بڑھ رہا تھا اس کے اندر خوفناف تیز کٹی وہ گوڑے سے گرا لمبی ہچھٹی اور پیروک تو پھنسلی سے پرواز کرتے ہیں ہمیں کسی دن اسی پھنگی جگہ پر بیٹھتا زندگی کے پنیادی سوالوں پر ضروری گوھر کرنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں عادت غرص کے پیچھے تو نہیں باز ہے ہم لوگ کہیں موت کو پرابوش تو نہیں کر بیٹھے ہم لوگ کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے مجھے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرص کے انگلیز کی عالم سے پالاتا ہو جائیں گے